بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ سے بڑا بدقسمت اور معذر کے ساتھ بیلڈ آف یوز کر رہا ہوں بغیرت انسان جو ہے کوئی نہیں ہوگا اب یہ بات جو ہے ہماری نسلوں پر آن چکی ہے جی ہاں ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک پہلے آپ کو ویڈیو بنا کر دی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ غلیز ڈرامے جو ہیں چل رہے ہیں شوشل میڈیا پر ٹی وی پر ہمیں ان کو بند کر رہا ہوں اور پیمرہ نے اس کے خلاف جو ہے نوٹس جاری کیا تھا لیک لیکن انہوں نے اس کے خلاف جو ہے کوئی رد عمل نہیں دیا اب پیمرہ نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ سب سے بڑا کام ہے یہاں پر یہ نوٹس جاری ہوئے میں آپ کو یہ پڑھ کر سراتا ہوں پیمرہ کی ایئر وائی ڈیجیٹل ہم ٹی وی ڈراما سیریل عشقیہ اور پیار کے صدرے کی نشر مقروب کرنے پر پبندی آئیت جو ہے وہ کر دی گئی ہے یہ چار سبتمبر کو یہ نوٹیوکیشن جاری ہوئے آج ہی یہ نوٹیوکیشن جاری ہوئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیمرہ نے ایئر وائی کے ڈراما سیریل عشقیہ اور ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل پیار کے صدقے میں سماجی اور مذہبی اقتدار کے منافی مواد نشر کرنے پر کاروائی کرتے ہوئے پیمرہ آرڈیننس سیکشن ٹوئنٹی سیون کے تحت دونوں ڈراما سیریل کی نشر مقروب پر پبندی آئیت کر دی ہے ان دونوں ڈراما سیریل کے نہ صرف ایئر وائی ڈیجیٹل اور ہم ٹی وی بل کے ایئر وائی زندگی اور ہم ستارے پر بھی نشر کرنے پر پبندی ہوگی اس کے علاوہ جو ایئر وائی کا ڈراما سیریل جلن ہے اس کے بارے میں بھی شکایت مصول ہوئی ہیں اس میں بھی جو مواد ہے غیر اخلاقی سماجی ہے تو اس کے خلاف بھی پیمرہ نے کہا ہے کہ ہمیں بہت سی شکایت مصول ہو رہی ہے ہم نے ڈراما ٹی ویز کو کہا ہے کہ آپ اس پر غور کریں اور مین کریکٹر جو ہے وہ اس کا تنقید کا نشانہ بارا ہے منال خان ڈون ڈاؤٹ وہ بہت بہت بڑا فین تھا بہت اچھے ڈرامے تھے گریلو ڈرامے تھے آپ بیٹھ کر دیکھ سکتے تھے لیکن اس ڈرامے کے بعد میں نے ان کو ان فالو کیا ہے میں اب ان کو فالو نہیں کر رہا وہ اب میری فینلس سے خارج ہو چکی ہے تو یہاں پر پیمرہ نے بتایا ہے کہ ہمیں بہت سے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے وہ شکایت کر رہے ہیں ان ڈراموں کو خلاف تو آپ نے بھی شکایت کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سمر جائیں تو آپ نے سیٹیزن پورٹل پر جا کر یہ آپ کی سکرین پر کونٹیکٹ ڈیٹیل چاہ رہی ہے اس پر آپ نے لازمی سے شکایت ریجسٹر کروانی ہے اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں آپ سٹوڈنٹ کے لیے کوئی گود نیوز ہے بہت سے دوست کہیں گے کہ سٹوڈنٹ کے لیے تو گود نیوز ہے نہیں بھئی دیکھیں اس طرح کے غلط مواد اس طرح کا کونٹینٹ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا مائنڈ بھی اس طرح کا ہو جائے گا تو آپ سٹیڈی کے طرف فوکس نہیں کر پائیں گے اور آپ فیر ہو جائیں گے کہ آپ کبھی بھی جو ہے آگے نہیں بڑھ سکیں گے تو اس لیے سٹوڈنٹ کے لیے گود نیوز ہے اور یہ سٹوڈنٹ کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے آل مسلم امہ کے لیے گود نیوز ہے تاکہ ہماری نسلیں جو ہے برباد نہ ہو ویڈیو اچھی لگے